کے بعد سے لے کر کے بچے پڑھتے ہیں یہی پہ ان کے کھانے کا رہنے کا پورا نظم ہے شہر سے پانچ بچے ایسے حافظ ہیں جو یہاں سے آتے اور جاتے ہیں تعلیم تعلیم ہیں دینی تعلیم الگ اسی تعلیم الگ نہیں ہے تعلیم تعلیم ہیں ہم اسٹرونٹس کو ہمارے بتاتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے شاہن گروپ کے چیرمین عبدالقضیر صاحب ہم ان سے بات کریں گے کیسے انہوں نے شاہن گروپ کی بنیاد ڈالی میرے چھوٹے بھائی ڈراؤپ اوٹ ہو گئے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود اس لمحہ خیال آیا کہ کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو ہم اپنے چھوٹے بھائی کیلئے کر رہے تھے وقت دے رہے تھے فکر کر رہے تھے خرچ کر رہے تھے تو خیال آیا کہ کیوں نہ سب کیلئے کچھ کیا جائے تقریباً چونتیس سال پہلے ان بیٹوین اکاڈیمیک ائر ایک کمرے میں صرف سترہ بچوں کے ساتھ کام شروع ہوا اور الحمدللہ آج بیس ہزار بچوں کے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے ابھی الحمدللہ ایک ففٹی ایٹ برانچ ہماری سری نگر میں شروع ہوئی ہے چار دن پہلے اس کا ان اگریشن کر کے میں یہاں پر لکھنا پہنچا اور ہم اپنے اون برانچز پھر فرانچائسیز بھی دے رہے ہیں اور اے آئی سی او اکاڈیمیک انٹنسیو کیر یونٹ خیام کر رہے ہیں ڈراپورٹ کے لیے اور مدرسوں میں اصری تعلیم کے آغاز کے لیے ریکوست کر رہے ہیں بڑے مداریس ہیں اور جگہ خالی ہے تو وہاں پر ریسیڈنشل اسکول ہو مدرسے کے ماحول میں اصری تعلیم ہو دینی ماحول میں اصری تعلیم ہو یہ وقت کی آج اہم ترین ضرورت ہے ریسیڈنشل اسکول کی احمد بڑھتے جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں اچھے ماحول کی ریسیڈنشل اسکول خائم ہو جائیں یہ حفاظ اکرام ان کے لیے آپ نے ایک کوئس شروع کیا ہے کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے ہماری ویب سائٹ شاہین گروپ ڈاٹو آر جی پر ویزٹ کریں وہاں پر حضرت خان پلس کے ہمارے سارے برانچز کا ذکر ہے اور فیلحال بینگلور کے خریب میں دو نئے برانچز شروع رہے ہیں وہاں ہم اسکولنٹس کو سو فیصد اسکولرشپ کے ساتھ بھی اڈمیشن کرا رہے ہیں اور ہندوستان کے ہر حافظ تک ہی میسیج پہنچے اس کے لیے میں تمام سائمائن سے گزارش کروں یہ حفاظ ہیں تو یقیناً ذہین ہیں حفاظ ہیں تو یقیناً مہنتی ہیں اور ان کو ٹیلر بنانے کی بات کرنا ہے یقیناً غلط ہے یہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اور یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے یہ حفاظ تراشے بہی رہے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر آئی پی ایس انجینئر بننا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آج سے دو سو سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا اس وقت کا بہترین عالم بہترین طبیب ہوتا تھا بہترین حافظ بہترین آرکیٹرکٹ ہوتا تھا کمانڈر ان چیف ہوتا تھا آڈنسٹریٹر ہوتا تھا وہ بہترین تاجر ہوتا تھا ہم دونوں کو الگ کر کے یقین نقصان میں ہیں جب تک ایک چھت کے نیچے دین اوسری تعلیم کا زمانہ تھا وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سنہری زمانہ تھا اس طرح ایک سوال یہ ہے کیا دینی آسری تعلیم الگ ہے یا ایک ہی ہے کیا آپ کے کس نظری سے دیکھتے ہیں تعلیم تعلیم ہیں دینی تعلیم الگ آسری تعلیم الگ نہیں ہے تعلیم تعلیم ہیں ہم اسٹرونٹس کو ہمارے بتاتے ہیں کہ خدمت خلق کے نظریے سے انسانیت کی خدمت کے نظریے سے بیالوجی فیزیس کیمسٹری پڑھنا بھی ثواب ہے ایکنن عبادت ہے اور ڈاکٹر بنانا فرض کفایہ ہے لائر بنانا آج کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ایک فرض کفایہ ہے تعلیم تعلیم ہیں دینی تعلیم اصری تعلیم الگ نہیں ہوتی یہ ابھی حفظ میں ہمیں پڑھ رہے ہیں حفظ آگے ڈاکٹر بننا چاہیں گے انشاءاللہ اس کے لئے کیا تیاری ہو رہی ہے مطلب شاہین کا جو کورس ہے انشاءاللہ اسی سال ہونا اگلے سال سے ہم ریپیٹ کریں گے اس کو میں یہاں پچھلے سال آیا تھا فانڈیشن پڑھی 9 پڑھا اور ابھی 10 کلاس میں آگے کیا بننا چاہیں گے آگے میری سوچ ہے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی مدد کر سکیں کتی میند کر رہا ہے اس کے لئے آپ اس کے لئے میں بہت میند کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سال سے کوچنگ وغیرہ اور سٹیڈی وغیرہ اپنی سلف سٹیڈی یہاں پر تو حافظ بچے ہیں بنیادی طور پر جو حفظ کر کے آتے ہیں اور اس وقت ایسے ہمارے پاس 58 حافظ بچے 58 جو ماشاءاللہ آگے اپنے آپ کو ڈاکٹر انجینئر یا علوم شریعہ کا ماہر یا آئی ایس پی سی ایس کی طرف جانا چاہتے ہیں ایسے تمام بچے تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ بچے جو بلکل فرسٹ مرحلے میں پہلے سال آئے ہیں وہ فانڈیشن پڑھ رہے ہیں فانڈیشن جو شاہین کا ہے وہ تین مہینے کا کورس ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ بچے پھر نائنٹ کی کتابیں پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں ایسے بچے جو پچھلے تین مہینے میں آئے وہ فانڈیشن کراس کر کے اب نائنٹ پڑھ رہے ہیں اور جو بچے پچھلے سال آئے تھے وہ ماشاءاللہ ہائی سکول بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں انگلیش میڈیم سے ان کی تعلیم ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اس لائق بنایا جاتا ہے کہ آگے وہ کمپڈیشن میں بیٹھ سکیں تو ایسے ہمارے پاس 28 حافظ بچے ہیں جو اس سال الحمدلہ بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو بورڈ کے اگزام سے نکال کر کے پھر وہ انٹر کریں گے اور پھر وہ کمپڈیشن میں جائیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ ہاسٹل ہے ان کے لئے کھانے کا اندزام ہے کھیل کود کا اندزام ہے 24 گھنٹے کا پورا ان کا شیڈول ہے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور اس کے باز سے لے کر کے بچے پڑھتے ہیں یہیں پہ ان کے کھانے کا رہنے کا پورا نظم ہے شہر سے پانچ بچے ایسے حافظ ہیں جو یہاں سے آتے اور جاتے ہیں بکیا ہمارے پاس سارے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل کی سہولیات ان کو دی جاتی ہیں فیز دینی پڑھتی ہے ان بچوں کو جو الحمدلہ دینے کے لائق ہیں وہ فیز دیتے ہیں پانچ ہزار روپے حافظ پلس کے لئے ہے جو ٹینس ٹینڈر پڑھ رہے ہیں اور جو حفظ کر رہے ہیں ان کا تین ہزار روپے مہانہ ہے لیکن ہم نے دو ترہ کا اسکالرشپ رکھا ہے وہ بچے جو مستحق ہیں سو فیصد ریائت کے ان کو سو فیصد اسکالرشپ دیتے ہیں ایسے بچے جو آرفنس کے ہیں ان کو ہم سو فیصد چھوٹ دیتے ہیں کچھ بچے ہیں جن کو پچھتر فیصد کچھ بچے ہیں پچاس فیصد اور کچھ بچے ہیں پچیس فیصد بہرحال ایک وصول ہے یہاں کا کہ کوئی بھی آنے والا حافظ بچہ وہ واپس نہیں جاتا ہے اسے اس کی معاشی بنیادوں پر ہم واپس نہیں کرتے ہیں اس کو الحمدللہ پوری سہولیات دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکے